کہ ایک نوجوان تھا وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سامنت نجا جو خاموش ہو گیا وہ نجات با گیا تو شہزادہ خاموش ہو گیا اب بادشاہ کو فکر لاک ہوگی کہ بیٹا بھولتا نہیں کیا مسئلہ ہوا حکمہ کو بلایا کسی نے کہا اس کو یہ دیا جائے کسی کو کہا یہ دیا جائے کسی نے کہا یہ دیا جائے ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جائے کرتا تھا ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں ایک شکاری تیر کمان لے کر گزر رہا تھا اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا گزر گیا ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا پھڑ پڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آگئی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدقتہ یا رسول اللہ اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے نہ بولتی تو نہ ماری جاتی خاموشی میں نہ جاتا ہے بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرہ ہوا ہے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قسطن خاموش ہوا ہوئے تو اس نے جلاد کو بولایا کہا حضرہ اس کو آج اٹھا لٹکاؤ نہ تو جلاد نے اٹھا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نہ تو پھر چیخا کہا صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنے سچ کا فاختہ بولی وہ ماری گئی میں بولا میں مارا گئی خاموشی اختیار کریں گے جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے اس کی آفات سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ تجاہ پا گیا کیونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے بہتان لگاتی ہے غیبت کرتی ہے جغلی کرتی ہے تو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کے دل دکھاتی ہے عذیت پہنچاتی ہے گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں یا پھر خاموش رہیں تو خاموشی نجات دیتی ہے جو خاموش آہا وہ نجات پا گیا ہے